نادر علی نے ان سے یہ پوچھ لیا تھا کہ قیامت تو بڑی قریب ہے تو قیامت تو آنے والی ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ اس طرح فیل جو ہے وہ سور کو ہونٹوں سے لگا کے بیٹھا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق مگر اس طرح کی سوچ کو اپوکلپٹیزم کہتے ہیں میں نے پیچھے کافی سٹریمز کی ہیں جس کے اندر اپوکلپٹیزم کو میں نے پراپر اپوکلپٹیزم کو میں نے پراپرلی ایکسپلین کیا ہے عیسیٰ خود یہ مانتے تھے کہ قیامت بس آنے والی ہے حضرت محمد بھی اپوکلپٹیزم کو ماننے والے تھے ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ آنے والی ہے قیامت اور حضرت محمد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس رہ فیل نے ہونٹوں سے سور یا ٹرمپٹ لگایا ہوا ہے سور ہونٹوں سے لگایا ہوا یوں کر کے کہ کسی بھی وقت پھوک دے گا اور قیامت آ جائے گی مگر ہر بندہ ہی یہ سوچتا ہے ہمیشہ سے ایون کے سابی یہ سمجھتے تھے کہ قیامت ان کی زندگی میں ہی آ جائے گی ایون کے حضرت محمد نے کچھ ایسا سمجھ رکھا تھا کہ قیامت ان کی زندگی میں آ جائے گی تو یہ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ اس وقت کے لوگ یہ باتیں سوچتے تھے کہ قیامت بس آنے والی ہے اور کسی بھی وقت آ جائے گی تو آج بھی ساہل عدیم بھی ایون کے اپنی اسی پاڈکاس میں نادریل کی پاڈکاس میں دس بار یہ ساہل عدیم نے بات کی کہ ہاں جی قیامت بس آ گئی تو کیوں ساہل عدیم نے بار بار یہ بات کی اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے مطلب یہ جو اس طرح کا مٹیریل بہت زیادہ جب بندہ پڑتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا کہ قیامت آنے والی ہے مجھے نہیں پتا کہ ساہل عدیم اس بات میں جنورلی بلیو کرتے ہیں یا نہیں مگر بات ایسی ہی ہے پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ دجال کیسے آئے گا تو دجال کے بارے میں یہ باتیں دونوں کر رہے تھے نادر علی اور ساہل عدیم کے دجال ایک جزیرے پہ قیاد ہے جس کے بارے میں حدیثیں بھی ہیں کہ کوئی صحابی تھا جس نے کسی جزیرے پہ اوپر جو ہے دجال کو قیاد دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے تو اب ایک سمپل سی بات ہے کہ دجال اگر ایک جزیرے پہ قیاد ہے تو ساہل عدیم تو کہتا کہ وہ پورٹل کھلے گا تو وہ اوپر سے نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو مطلب ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس طرح کے دعوے آپ سو فیصد کر سکتے ہیں آج آپ کو دیکھیں پورٹلز تو ہم علادین کی کہانی میں سے بھی نکال سکتے ہیں ہم جو ہے سندھ بات دے سیلر کی کہانی میں سے بھی پورٹلز نکال سکتے ہیں مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کہانی کے لکھنے والے کو کیا پتا تھا کہ واقعی کوئی پورٹلز بغیرہ ہوتی ہیں نہیں پتا تھا نا یہ باتیں ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کی امیجنیشن تھی کیا ہیری پورٹر کو پڑھ کے ایسے نہیں لگ سکتا کہ اس میں سے پورٹلز کھلتے ہیں اور ایک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے بالکل لگتا ہے ایسے ساری فکشن ساری فینٹسی ٹیلز لارڈ آف دہ رنگز اور ایون کے علیف لیلہ کی داستانیں پڑھ کے انسان کو ایسا ہی لگتا ہے مگر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی آج کی سائنس کے مطابق ان رائیڈرز کو کوئی ریالیٹی پسانت تھی پتا تھی نہیں ان کو نہیں پتا تھی وہ بس ایسے ہی بات نہیں تھی ٹھیک ہے وہ بس ایسے ہی گپیں تھی ہوا میں جن کی کوئی اوقات نہیں تھی اصل میں تو ان سے آج سائنس آپ اس لیے نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات رموٹلی کہیں سے ملتی ہوئی نظر آ جاتی ہے آپ کو یہ نظر آیا کہ کوئی آسمان پہ چاڑ گیا تو آپ نے پورٹل کا ورڈ وہاں پہ ڈال دیا مارویل کومکس کو دیکھ کے مارویل سٹوڈیوز کی موویز کو دیکھ کے ایم سی او کی ٹھیک ہے کیوں ڈال دیا کیونکہ آج کے لوگ بہتر طریقے سے ان چیزوں کی وجہ سے آج ان سائنس فکشن یا مارویل کی موویز جن کو میں سائنس فکشن بھی نہیں کیا تھا ان کو دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی سٹرونگ امیجینیشن کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سکرین پہ دیکھ لیا ہے کہ جی ہاں پورٹل کھلا تو جی اس پورٹل سے آئرن مین جو ہے وہ نیوکلر ویپن لے کے اوپر چاڑ گیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہے کہ آج لوگوں کے لیے یہ امیجن کرنا آسان ہے اپلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو در رچ دیلی نے ایک سوپر سٹیکر بھیجا بہت شکریہ سوپر سٹیکر بھیجنے کا دوستو آپ بھی سٹیکر سوپر چیٹس کے تھوز سپورٹ کر سکنے ہیں تھانکیو در دیلی رچ تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ میجینیشن وہاں سے ڈیویلپ ہوتی ہے مگر اس کو کیا کر لیا جاتا ہے یوز یہاں کر لیا جاتا ہے اور یہ پرانے ریلی جن بھی کرتے تھے کہ ایک ریلی جن ایک میتھولوجی بناتا تھا اس کو دوسرا ریلی جن ویسے ہی پکڑ کے اپنے پاس لے آتا تھا کیوں اپنے پاس لے آتا تھا اس کی ایک سمپل سی وجہ تھی کیا کہ لوگ پہلے ہی وہ کہانی اگر اللہ دین کی کہانی میں اڑنے والا کالین ہے تو اڑنے والا کالین پھر آپ کو سو کہانیوں میں اور نظر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر ایک فلائنگ کارپٹ اللہ دین کی کہانی میں آپ کو دکھائی دیا تو اس کے بعد آپ کو کتنی موویز اور کتنی سٹوریز میں اور میں دکھائی دیتا ہے اس لیے کیونکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ویمپائر کے اوپر ایک بندے نے سٹوری لکھی تو ویمپائر کا ایک پورا جنرے بن گیا اور جنرے میں کتنی موویز آج ویمپائر کی گن چھوٹی ہیں اور کتنا کتنا بزنس کرتی ہیں ویئر ویمپائر سوپر ہیرو کیسے کیسے ٹھیمز ہیں جو کہ کسی ایک نے ڈیویلپ کیے سکسیسفولی لوگوں کو وہ سٹوری پسند آئی تو اس کو انہوں نے چلا دیا یہاں آپ دیکھ لیں مولا جات کی کہانی دیکھ لیں مولا جات ایک مووی بنی تھی اس کے اندر ایک اینگری آدمی یا کنڈاسا لے کے لوگوں کو مار رہا ہے وہ تھیمہ آج تک چال رہا ہے آپ دیکھیں کتنے عرصے بعد آج سے چالیس سال پہلے وہ مووی بنی تھی اور آج اب وہ ریوائی ہو گیا سیونٹی ایٹ کی وہ مووی تھی کتنے سال ہو گئے سیونٹی ایٹ سے ٹو تھو تھوزن ایٹ جو ہیں وہ تقریبا آئی تنک تھرٹی یئرز اور ٹو تھوزن فورٹی فورٹی فور آج وہ مووی دوبارہ اسی تھیم کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر لیا کیونکہ کچھ تھیمز اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی میموری سے لوگوں کی انڈسٹیننگ سے کنیکٹ کرتے ہیں جب وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کو دوبارہ ری پروڈیوز کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے میں بھی ایک سیمپل سی بات ہے کہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں یوٹیوب کے اوپر تو اگر وہ ویڈیو آڈیونس سے اچھا کنیکٹ کرتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے اور بہتر کنیکٹ کریں تو یہی چیز ہے مذہب بھی یہ کرتے ہیں ہاں مگر بات یہ ہے کہ وہ ٹیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپوزٹ بندے کا آئیڈیا جب لوگ چوری کر لیتے ہیں میرے آئیڈیاز کہیں لوگ چوری کر لیتے ہیں میں کہیں ہوں کہ آئیڈیاز کو لے کے ان کو یوز کر لیتا ہوں چوری بھی نہیں آپ کہہ سکتے مگر مذہب تو پرانے زمانے میں یہ چیز کرتے تھے کہ ایک مذہب میں اگر مٹی سے بننے کی بات تو وہ دوسرا مذہب بھی اس کو لے لے گا کیونکہ اسے سمجھ آگیا ہے کہ لوگ پہلے اس بات کو ایکسپٹ کر گیا لوگ فیسنیٹ ہو رہے ہیں اس بات سے تو یہ بھی بیسیکلی فکشن رائٹرز کی طرح ہی تھے مذہبی اس ٹائم تو مذہب تو ہے ہی بیسیکلی فکشن رائٹنگ کی سب سے پرانی فارم جائے وہ مذہب ہے خاص طور پر فینٹسی فکشن رائٹنگ کی تو یہی ساحل عدیم کو بھی جب بات کوئی لگتی ہے اور اسلام کو خاص طور پر جب کوئی ایسی بات لگتی ہے جو کہ زیادہ اٹریکٹیو ہے تو اس کو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اور پھر آج اگر مارویل کی موویز زیادہ اٹریکٹیو ہیں یوز کے لیے لوگوں کے لیے امیجینیشن ان کی ڈیویلپ ہو گیا اس کو یوز کرنا جو ہے وہ زبردست بات وہ یوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اچھا جی پھر ایون کہ یہ پاسیبیلیٹی حضرت حضرات دونوں ڈسکس کرتے رہے کہ دجال جو انٹارکٹکا میں قید ہو سکتا ہے اور شاید جو وہ تمیمداری جو ایک صاحب بھی تھا وہ شاید انٹارکٹکا پہنچ گیا تھا تمیمداری کی حدیث میں کیا برف کا ذکر ہے انٹارکٹکا جانے کی بات اگر آپ کرتے ہو تو برف تو ادھر کتنی ساری ہے بھائی آپ وہاں تک پہنچے کیسے وہ تو اس نے اس نے تھانڈ کا ذکر کیا پھر مگر خود ہی ساہل عدیم نے اس کو ڈسکارڈ بھی کر دیا مگر بات یہ ہے جو مسلمان چیزوں کو لیتے ہیں مسلمان جو امیجن کرتے ہیں خود ہی اپنی چیزوں کو آج دنیا کی ریالٹیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف مسلمان نہیں کرتے ہیں ہم بھی کیا کرتے تھے جب میں کرسچن تھا میں بھی کرتا تھا اس طرح کنیکٹ بار بار چیزوں کو سمجھنے کی اس اینگل سے کوشش کرتا تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ یاجوج اور ماجوج کیونکہ بائیول میں ذکر قرآن سے پہلے ہے تو وہ در بھی لکھا کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے اور وہ بڑا تنگ کرتے رہیں گے دنیا کی قوموں کو تو میں بھی امیجن کرتا تھا کہ ہاں یہ رشیانز ہیں یا جیپنیز ہیں یا چائنیز ہیں یہ باتیں ہم بھی امیجن کرتے تھے یا پھر واقعی کوئی نیچے کوئی ایون کے ایسی امیجنیشن تھا کہ شاید کہیں کوئی دنیا میں کوئی غار ہے جس کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں اور ایک دم وہ نکل کے آ جائیں گے مگر ساحل عدیم نے کٹیگوری کے لیے اس بات کو ڈینائے کر دیا کہ وہ دنیا میں کہیں گے ہیں وہ اوپر اسمانوں پر کہیں گے ہیں پھر اس نے وہ ایک اور حدیث ساحل صاحب نے کی بیچ میں کوٹ کے ان کے دو کان ہوں گے ایک کان کو بچھونا بنا لیں گے ایک کوڑنا بنا لیں گے سو جائیں گے اس کے اندر اور وہ خرموں کی تعداد میں ہوں گے تو جی وہ اسمانوں سے ہی آئیں گے تو بھائی آج اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت سے پلانٹس ہیں کہیں ایلین لائف ہو سکتی ہے تو کیا وہ ایلین لائف وہاں سے یاجوج اور مجوج وہاں سے ہمیں عذاب دینے آئیں گے اگر کوئی ایلین سیولیزیشن بھی یاجوج اور مجوج ہوں تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پورا یونیورس کھلا پڑا ہے ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زمین پہ آکے انسانوں سے لڑیں وہ تو مارس سے بھی ریسورسز جا کے لے سکتے ہیں مارس کے اوپر بھی کم ریسورسز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی بھی ایلیمنٹ شاہیے ہو سب سے اٹریکٹیو چیز اگر کسی بندے نے آکے سولر سسٹم میں ڈاکہ ڈالنا ہو تو اسے آکے کیا ضرورت ہے کہ وہ آکے انسانوں سے لڑے لٹرلی اس کو انسانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سولر سسٹم میں سب سے ایزیلی ایکسٹریکٹیبل ریسورسز کہاں پہ ہیں لو گریوٹی پلانٹس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اور ایون کہ اگر آپ کو گیسز کی ضرورت ہو تو پلوٹو کے اوپر تو ساری کولم بائی کولم آپ کو سپریٹ ہوئی گیسز ملیں گے آپ جا کے وہاں سے سیدھی سیدھی نائٹروجن ایلیمنٹل نائٹروجن مائن کر سکتے ہیں پلوٹو سے جا کے یہاں پھر جو جوپیٹر اور سیٹرن کے مونز ہیں ان کے اوپر سے آپ آرام سے لو گریوٹی آرام سے آپ اتریں گے آرام سے تھوڑی سی انرجی لگا کے آپ سپیس میں ان الیمنٹس کو لے جائیں گے آرام سے آپ کر سکتے ہیں زمین کے اوپر آکے انسان سے لڑنے کی کیا ہوتا ہے ایسٹیرویڈ بیلٹ سب سے زبردست پروسپیکٹ ہے وہاں پہ پورے پورے گولڈ کے اور آئرن کے آپ کو ایسٹیرویڈ مل جائیں گے پورے کے پورے ٹھیک ہے آپ وہاں سے اس ایسٹیرویڈ کو لیں اسے آپ جو مرضی منرلز اسے ایکسٹریکٹ کریں ریئر ارث منرلز جو کہ ریئر ترین ہے اس وقت زمین کے اوپر وہ آپ کو ایسٹیرویڈ بیلٹ میں پورے کا پورا آپ کو ٹائٹینیم کا بنا ہوا ایک ایسٹیرویڈ مل جائے گا آپ اسے لے کے جہاں مرضی چلے جائیں آپ چاہے اسے لے کے سولر سسٹم سے نکل جائیں آپ کو اتنی کوئی انرجی بھی نہیں چاہیے آپ نے ایک بار اسے ہائی سپیڈ پر نج کر رہے ہیں آپ اسے لے کے جہاں مرضی چلے جائیں فیکٹری لگا لیں آپ ٹائٹین کے اوپر آپ جہاں مرضی کوئی پرابلم نہیں ہے تو کسی کو آگے یہاں پر لڑنے کی انسان سے ضرورت کیا ہے یہ تو چیزیں ہیں یہ بس پرانے لوگوں کی imagination ہے اور یاجوج اور ماجوج دنیا کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک concept ایمنمنٹ کیا گیا تھا جس کو آج تک use کرتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں کیوں use کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی بڑی simple سی وجہ ہے کیونکہ یہ سب کچھ ایک بیوکوفی پر مبنی propaganda ہے اور بیوکوفی پر مبنی جو propagandas ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں وہ لوگوں کو بیوکوف بناتے ہیں پھر لوگوں کی choice ہوتی ہے کہ وہ اس سے دس سال بیوکوف بنے پانچ سال بیوکوف بنے بالکل بیوکوف نہ بنے یا پھر ہزاروں سال چونہ سو سال دوزار سال بیوکوف بنتے رہیں ٹھیک ہے یہ simple سی بات اچھا پھر ایک اور پھر نادر علی نے پھر اور آگے باتیں پوچھنی شروع کر دی اور مجھے کسی بندے نے کہا تھا کہ نادر علی نے نادر علی کو اپنی حسینی کنٹرول کر سک رہا تھا جب وہ بات کر رہا تھا سہل عدیم کے ساتھ مگر مجھے تو نہیں لگا کہ وہ وہ بندہ بلیو کر رہا تھا اس کی باتوں میں اور وہ بڑا فیسینیٹ ہو رہا تھا شاید اس کی پروفیشنل ڈیوٹی تھی کہ وہ نہیں حسرا تھا شاید بعد میں حسرا ہو مگر مجھے تو میں کنونس ہوں اس بات سے کہ وہ بڑا کنونس تھا سہل عدیم کی بات ان سے بڑا خوش ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر اس نے کہا کہ دجال برمودہ ٹرائنگل سے بھی آ سکتا ہے اس نے کہا ہو سکتا ہے دجال تو پھر آپ تو کہیں بھی دجال کو ڈال رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے یہ اپو کلپکسزم کی ایک سوچ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو ابھی تھوڑے در پہلے بتایا اسی کو یہ فالو کرتا ہے سہل عدیم اور یہ وہاں سے ہی باتیں ہی ساری آ رہی ہیں اور ان باتوں کے اوپر یقین کرنا بیسیکلی بیوکوفی کو اپنے دماغ کے نیورانز ضائع کرنے کی اجازت دینے کے علاوہ اور کچھ بھی ٹھیک ہے جی پھر پھر یہ پوچھا کہ ذلکرنین کو کہاں مل گئے تھے یاجوج اور ماجوج نادر علی نے یہ پوچھا کہ اس کو کہاں مل گئے تھے وہ کہاں پہ تو پھر اس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اسمان میں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بھی اسمانوں میں گیا تھا تو اس نے کہا ہاں اسمانوں میں گیا تھا تو سورہ کحف میں جو ذلکرنین کے لیے ورڈ یوز گیا اسے سبب دیا گیا تو انہیں سبب کی ٹرانسلیشن راستہ کر دی اور سبب کی ٹرانسلیشن راستہ کر دی اور کہا کہ سبب جو ہیں وہ اسمانوں کے راستے تھے اور وہ کہیں دوسرے پلانٹ پہ تھے ٹھیک ہے وہ کسی دوسرے پلانٹ پہ یاجوج اور ماجوج تھے اور وہاں پہ وہ گیا تھا اور اسمان کے راستے مطلب یہ باتیں ہیں میں کہتا ہوں آپ رسول اللہ کو کسی طریقے ٹائم ٹریول کرا کے لئے ہیں ٹھیک ہے یا قیامتہ لگ دن جا کے آپ رسول اللہ سے پوچھ لی جائے گا اگر آپ مسلمان یہ مان رہے ہیں یا رسول اللہ کو زندہ کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو پتا تھا کہ آسمانوں کے راستوں پہ چڑھا تھا ذوالکرنین تو رسول اللہ نے آگے سے ایسی حران کن شکل بنانی ہے اوئے کہ آپ نے دیکھتے رائے جانا ہے کہ یہ کیا ہوا رسول اللہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا جو باتیں آپ کو ساہل الدین بتا رہا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ قرآن کی اور سب چیزوں کا سب سے اچھا ناولوج یہ رسول اللہ کو تھا اور اس کے بعد صحابہ کو تھا تو کیا یہ صحابیوں سے بڑا ہے ساہل الدین یہاں رسول اللہ سے بڑا ہے یہ مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا کوسٹن ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو سوچیں جو انٹرپٹیشن اسلام کی حضرت محمد دے گئے ہیں صحابہ دے گئے ہیں یہ ان سے بھی اوپر جا رہا ہے یہ تو بس لالا لینڈ میں ہی جا چکا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بے وکوف پنا رہا ہے آپ سب لوگ اور آپ لوگ یہ بات سوچنے سے باز نہیں آتے ٹھیک ہے تو پھر پھر اس نے یہ کہا یہودی کہتے ہیں یاکوب اوپر پہنچ گئے تھے اللہ سے ملنے وہ بھائی یہودی یہ کبھی بھی نہیں کہتے انہیں تورات میں لکھی ہوئی ایک بات کا ریفرنس دیا بیسیکلی کہ بیتیل ایک جگہ ہے بیتیل کیونسی جگہ بیسیکلی وہی جگہ جدر آج مسجد اقصہ بنائی گئی ٹھیک ہے اسی کو یہودی بیتیل مانتے ہیں تو بیتیل کے اوپر یاکوب نے اول ٹیسٹمنٹ میں تورہ کے اندر ایک سیڑھی لگی ہوئی دیکھی تھی اور اس نے فرشتوں کو اوپر سے آتے جاتے دیکھا تھا تو ساحل عدیم جو ہے نا اس نے پروپرلی چیزیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتی پر یہ اس بات کو رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے تو اس نے کہا کہ یاکوب یہودی مانتے ہیں کہ اسمان پہ ملنے چلا گیا تھا اللہ سے اوہ بھئی یہودی یہ نہیں مانتے بھئی مافی دو کوئی نہیں مانتے یہودی یہودی یہ نہیں مانتے کہ یاکوب اسمان پہ گیا تھا اس نے بس سیڑھی لگی دیکھی تھی وہاں سے تو تورات اور انجیل کے بارے میں جب بھی اور انجیل یہ بندہ وہ ہے کہ یہ جو ہے نا بک آف اینوک کو بھی انجیل میں شامل کر دیتا ہے اس کی کچھ ویڈیوز اور جو مجھے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان میں یہ بندہ جو ہے نا انجیل میں بک آف اینوک کو بھی شامل کر دیتا یار کیسے آپ بک آف اینوک بک آف اینوک اور اس کی کتاب جو ہے وہ ای ڈی میں لکھی گئی ہے کرسچینٹی کے بھی آنے کے بعد تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بک آف اینوک واقعی کو ریال چیز ہے جس میں بھی لکھی وہ ایک فورجری ہے کیونکہ اس کی ساری کی ساری باتیں کب ملتی ہیں یہاں پر ای ڈیز کے اندر ٹھیک ہے تو پھر پھر کیا کہا ہے ایک اور چیز سورہ کہا دجال کے خلاف نیوکلئر بام ہے کہ جی اس میں جو چیزیں بتائیں گی ہیں اسمان کے راستے اور یہ جب دجال آئے گا تو مسلمان اس کو یوز کریں گے وہ بھائی کہاں کی باتیں ہیں یہ سورہ کحف کے اوپر میں بہت سی باتیں کر چکا ہوں سورہ کحف کیا ہے سورہ کحف بیسیکلی رومیانس آف الیکزینڈر ڈا گریٹ کا چربہ ہے رومیانس آف الیکزینڈر ڈا گریٹ کیا کتاب تھی جو کہ حضرت محمد کے آنے سے تقریباً جو ہے وہ کوئی دو تین سو سال پہلے اس کی گریک ورجن لکھی گئی اور جو سیری ایک ورجن تھی جس کو قرآن ڈٹو کاپی کرتا ہے سیری ایک ورجن کو وہ حضرت محمد کے دور میں کرنٹ تھی وہ بلکل کرنٹ کتاب تھی اس ٹائم اس کی باتیں بلکل اس ٹائم کرنٹ تھی اور وہ اس ٹائم یہ جو عرب کے مسلمان تھے دیکھیں ایک بات ہے کہ آپ مکہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے آس پاس دنیا کتنی پھیلی ہویا آپ کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے لیے تو زمین ایک فلیٹ جگہ تھی جو کہ کتنی پھیلی ہے ان کو نہیں پتا اس کے انڈز کی طرح ان کو نہیں پتا بچارے جہاں نہیں سکتے تو اگر کوئی بندہ کسی دور دراز ملک سے آکے ان کو ایک جھوٹی سٹوری بھی بتا دیتا کہ سورج اس طرح ڈوبرا تھا تو وہ تو مان جائیں گے جب انسان کے پاس ریل انفرمیشن نہیں ہے تو اسے فیک انفرمیشن میں تمیز کاری نہیں سکتا کہ اس میں کیا سچا کیا جھوٹ ہے کوئی طریقہ ہی نہیں تھا سورہ کحف کا میں نے آپ کو بتا تھا کہ رومیانس آف الیکزانڈر ڈا گریٹ ایک کتاب ہے اور ہمارے مسلم بھائیو ضرور اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ مل جائے گی archive ڈاٹ آرگ پہ پڑی ہے میں نے اس کے بارے میں ویڈیوز بھی بنائی ہیں آپ چاہیں تو اس کو بھی سرچ کر دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ڈٹو کا پی قرآن نے وہاں سے ذلکر نین کا قصہ کیا ہے اور ذلکر نین کا مطلب سینگ اس کے سار پہ بنائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیوں سینگ بنائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس کا نام تھا ذلکر نین تو ہونڈ ون اس کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو ذلکر نین کا مطلب بھی یہ ہے دو سینگ مال تو یہ ذلکر نین جب قرآن کہتا ہے سکندر آزم کبھی کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں پہ اس نے سورج چڑھتے اور دوگتے دیکھا جہاں پہ اس نے یاجوج اور مجوج کو قیاد کیا کچھ بھی ہاں مگر سکندر آزم سے related ایک fictional داستان تھی جسے رومانس آف الیکزانڈر یہ ایک کتاب نہیں کافی کتابیں ہیں جو اس طرح کی لکھی گئی تھی ان کی گریک ورجن ہیں لیٹن ورجن ہیں ترکش ورجن ہیں اور سیریعک ورجن جو ہے جو شام میں لکھی گئی تھی ایسے کرسٹین جو انہوں نے لکھی تھی وہ جو کتاب ہے وہ کیا ہے وہ ہی کتاب سے قرآن نے ڈیٹو کاپی کیا میں کئی بار اس بات کو اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ قرآن نے ڈیٹو کاپی کیا میں نے ساحل عدیم کے اوپر کافی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں زیادہ کئی بار میں رومیانس ایکزینڈر گریٹ کا کیا آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں totally گپستان ریڈیو ساحل عدیم is basically a flop pseudoscientist i'm sorry to say i don't mean any personal insult to him مگر ان ki intellectual capability ideology basically flop pseudoscientist یا اصل ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا کہ سورہ ای کحف میں بھی time travel ہوا ہے time travel سچ ہے یا نہیں تو اس نے کہا جی time travel کا بھی تک ہمیں پتا تو نہیں ہے مگر سچ ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے سکتا